رشیہ میں بہت تھنڈ ہے اور میں کچھ جگٹ جو لے کر آیا ہوں نا اس کا فائدہ ہوا بنا آپ کا بھائی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا کیونکہ اتنی جگٹ سردی کے اندر تو کیسے بچتا خیر کراچی میں تو ہوتی نہیں ہے تو رشیہ کا بول کر ہی مدھے لے سکتے ہم تو ہم برا آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خصوصاً کراچی کی زینب مارکٹ کے اندر آپ کو کیا کیا ملتی ہے سردی کے حوالے سے تو آج ہم آرزینب مارکٹ آئے اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کا سردی کے خصوصاً جیکٹس لانگ کوٹس اسی طریقے سے مفلر یہ بہترین قسم کے مفلر اور جن کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہیں مگر باہر موالک پر جو پاکستانی دیتے ہیں یا جو غیر ملکی ان کے حساب سے اونٹ کے موں میں زیرہ اتنی کم لگتی ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ پہچاند کس طرح سے کرنی ہیں ان کی قیمتیں کیا ہیں اور آپ یہاں سے کس طریقے سے خرید سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا ہم بات کرنے والے ہیں جن کی یہ دکان ہے اور ان سے پوچھیں گے ان کے پاس ہماری لیے کیا کیا ایٹمز ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا تو سردی کے لیے حوالے سے ہم کچھ چیزیں ڈھونے ہیں جیکٹ سننے کے بعد بہت زیادہ سردی ہو اس حوالے سے اگر جیکٹس چاہیے ہوں تو کہاں جانا چاہیے تو زینب مارکیٹ آئے اور زینب مارکیٹ میں خاص دکان ہے اس دکان کی خاص کے پیجان ہے حاشر بتائیں گے میرا نام حاشر دار السلام علیکم پہلے تو میری اس شاپ کی خاصیت یہ ہے کہ میری ایک شاپ ہے جو سٹیپ کے اوپر ہے یعنی پوری مارکیٹ جو ہے آپ کی زینب مارکیٹ کے اوپر جو فرس فلور ہے جی وہاں پر اگر جو دکان ہے اس کا سٹیپ اوپر ہے وہ آپ کی دکان میری شاپ ہے یہ پہلے فلور کے اندر جی کہیں سے بھی میس ہو جاتا ہے تو ایزی لی آپ کو یہ ہے کہ آپ ایک سٹیپ کے اوپر جو شاپ ہے وہ میری شاپ اور سامان جو آپ کے باز ہوتا ہے وہ بھی بڑی منفرید دوترو سے نکال کر دکھائیے نامیں اس میں آپ کو سٹارٹ لیتا ہوں مارمیٹ سے مارمیٹ سے یہ کتنے منفی میں کام کر سکتا ہے یہ سب سے زیادہ یعنی کہ ایکسٹریم جو جاتا ہے 10 15 20 یہ اس طرح کے ویدر کے حساب سے ہوتا ہے جیسے رشیا ہو گیا جرمنی کینیڈا اس طرح کا جو ویدر جاتا ہے جہاں پر ایکسٹریم مائیناس میں تو یہ قریدار کون ہوتے ہیں پاکستانی ہوتے ہیں یا فارنرز بھی آتے ہیں فارنرز بھی آتے ہیں سر اس میں بل پر اوورسیز بھی ہوتے ہیں ان کو یہاں سے پیکش تھوڑا جو ریزنے بل پرائزز میں ان کو وہ سستی بڑھ جاتی ہوگی نا تو کیا پرائز ہے اس کے پاکستان میں سریعے فیفٹین تھاؤزن کا ہے فیفٹین تھاؤزن واہ جی واہ پدرہ ہزار روپے میں کیا بات ہے اور اس کے علاوہ دکھائیں پندرہ ہزار تو ان کی رینج پندرہ ہزار سو پر کی ہوتی ہے اس سے کم بھی ہے اس سے پھر لویس میں آئیں گے تو میس کے اس کا فر پھر بہت زیادہ جو ہے چیپر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی کالیٹی اور سب چیز مطلب میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اس سے لویس پرائزز میں جائے اور یہ کون سا فر ہے یہ یہی فر ہے لیکن یہ اس سے تھوڑا سا اپ گریڈ ہے مطلب سکن وائس کہہ لیں سب چیزوں میں کہہ لیں ہیئر کی کوٹڈ کہہ لیں سب چیزوں کے حوالے سے اور اس کی فنشنگ بہتر ہے فنشنگ شائننگ ہیئر کی ہیئر کوٹڈ جو ہوتا ہے سنگل کوٹڈ ڈبل کوٹڈ ڈبل کوٹڈ اور اس کو پہننے کے بعد مانفی دس پندرہ کے اندر چلو کے گھومے مارنے سے ہے اچھا اچھا اس کے علاوہ سب سے زیادہ چلتا کون سا پسند کون سا کرتے ہیں صحیح کچھ کنٹریز ہیں آپ جیسے اس کا فر پہننے کی سب سے زیادہ knowledge اور سب سے زیادہ شوق جو ہے وہ رشیان بائر ہے اس کا صحیح جس کے پاس knowledge ہے فر کی فر کی اور جب بتائیں کہ وہ کون سا زیادہ پسند کرتے ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں یہ منگ فر یہ دیکھیں یہ جو آپ کو میں دکھا رہا تھا اور دیکھنے میں صرف ان کے ہیئر کا فیل یہ تھوڑ سے شار پیر ہوتا ہے مارمیٹ صحیح اور مینک جو ہے تھوڑا سمودھ ہوتا ہے سلکی یہ آپ کو ویڈیو پر شاید محسوس نہ ہو رہا مگر جب آپ ہاتھ پڑھتے ہیں تو بہت آدمی یعنی کہ فرسٹ آپ کو کوئی بھی دکھایا گا مینک بولے گا مارمیٹ کو تو آپ کو اگر knowledge نہیں ہے تو آپ اسے مینک سمجھتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا انگلوں سے فرائیٹی اس کے اندر اس کے اندر اب میں رشیان کا ذکر کر رہا تھا تو تو فرس بان یہ مینک تھا سیکنڈ یہ مارمیٹ یہ ہے لیم ہے پرشن لیم پرشن لیم جی یہ کراکول کلاتا ہے رشن لیم کراکول جس کا وہ کائدیازم کیپ آپ دیکھتے ہیں ہاں ہاں بالکل یہ وہ ہے تو اس کے کیا پرائز ہے دوست یہ سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً کوئی سکسٹین سیمٹین تھاؤزن سے لے کے ففٹی تقریباً تک یہ پرائز جاتی ہے پھر گریڈن سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر اب یہ دیکھ رہے ہیں اس کا تھوڑا ہے کرلی ہے اب ایک اس میں میرے پاس لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی پرشن لیم ہے ٹیکسٹر میں ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو ہم بالکل اس میں کرل اب جتنا یہ کرلی زیادہ ہوتا جائے گا اس کی پرائز اتنی لویسٹ ہوتی جائے گی اور جتنا اس کا یہ ٹیکسٹر ہوتا جائے گا اتنی پرائز اس کی بڑھتی جائیں گی اور یہ سارا پاکستان میڈ ہے جی پاکستان میں بنتا ہے آپ کی خود کی بھی اپنی پروڈکس ہے اس کے علاوہ اور کونی کونسی ورائیٹی ہوتی ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ پھر میرے پاس رکون ہے رکون کیا ہر گریڈ یہ کیا پرائز ہے اس کے اور کیا اس کے پیچھان کیا ہوتی ہے کس طریقے سے مطلب اس کے اندر بھی مطلب اگر آپ کمپیر کرتے ہیں ان کی پرائز اس کے ساتھ تو سٹارٹنگ ریج آرموس وہی بنتا ہے یعنی کہ سکسٹین تھاؤزن ٹوینڈی تھاؤزن سے اپ ٹو سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً ففٹی سکسٹین تھاؤزن اس کی پرائز جاتا ہے کب سے کم آپ کے پاس پدر آتا اور زیادہ زیادہ پچاس سے ساڑھ ازار تک ہے آپ کے پاس منیم منیم اس کی پرائز رینجی ہوئی اور پاکستانی زیادہ تر بائرز کہاں سے آتا ہے کینیڈا وغیرہ سے یا کچھ اور کنٹریز بھی ہیں پاکستانی جیسے اب یہاں پر اوورسیز ہوگئے کینیڈین بھی ہیں اس کے اندر اس میں جرمن بھی ہیں جو جرمنی میں رہ رہے ہیں اور کچھ چائنا ٹیولنگ اب چائنا جو ہے چائنا بھی مائنلس بہت زیادہ جاتا ہے صحیح بہا کا بائر بھی جو ہے اس میں ہوتا ہے چائنیز بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر چلے اس کے لئے آپ کون سی جگٹ پر اگر اوپر والی ہیں کیا ہے یہ اس میں میں آپ کو ایک فر اور انٹریڈیوز کرواتا ہوں یہ ریبٹ فر ہے یعنی کہ یہاں سے فر اب ہم لوگ اس کو سٹارٹ لیتے ہیں یہاں سے اس سے بھی لوگ اس فر ہوتے ہیں اس سے نیچے سی انیملز ہوگئے کچھ لیکن ہم وہ نہیں ہم ریبٹ سے سٹارٹ رکھتے ہیں اپنا کیونکہ یہ ایک جو ہے تھوڑا فیمس ہوتا ہے پھر اس سے جو ہے سب ہائیسٹ کی طرف آنا شروع ہوتا ہے یعنی کہ لوکل ہی جو اب جیسے بھاہر کا بائیر جو ہے وہ ریبٹ کو اتنا زیادہ لائک نہیں کرتا بکاوز اس کے ہیر جو ہیں یہ ہیر فالز ہوتے ہیں یہ دیکھیں اچھ 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 ہاں یہ بلکل بلکل بھاہر اس کے تھوڑے سے ہیر نکلتے ہیں نکلتے ہیں اب باقی ان میں دیکھیں گے تو ان میں ہیر نہیں آئیں گے اتنے زیادہ تو اس کی کیا پرائیس ہے اس کے ایتھانستہ ہوگا یہ ان کے ڈیر پرائیس ہے اس کے لئے کاما میں ہی ریزیلٹ ان کا ایک جیسا ہے اس کی سٹارٹنگ دیکھیں اگر انٹرنیشنل پیس پر آپ اگر بائی کرتے ہیں تو اگر منیم تاوزن ڈالر سی فر سٹارٹ ہوتے ہیں بیسکلی ایتھار ساندھ کے اندر پرائیس رنج ہے جو پرائیس رینجز ہیں آج کے لئے جو لایدر ج میں لئے پرائیس رنجز آگیس رنجز ہیں ہوتی ہیں یعنی کہ 1000 ڈالر تک آتی ہیں وہ منطبہ ہائیس برینڈ اور لویس برینڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ پاکستان سے لے کر جاتا ہوگا تو ان کو تو اسے لگتا ہوگا کہ فری میں لے لی بلکل ایسا ہی ہے یہ بجٹ ان کو بہت زیادہ لوگس پڑھتا ہے یعنی کہ چیپر پرائزز پر جو کوٹ وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ پانچ ہزار ڈالر کا ہے وہ یہاں سے تقریباً ان کو کتنا 1000 ڈالر 800 ڈالر کے اندر وہ بائے کر کے لے کے جاتے ہیں اور جگٹ دکھائیں زیادہ خوبصورت سی جگٹ اب یہ دیکھیں اس میں ڈائے فر ہے ڈائے فر سے مراد یہ ڈائے ہوا ہے یہ تھوڑا سا جو ہے پارٹی ویر اور فنکی اسٹائل جو پہنتے ہیں جس طرح سے یہ ان کے لئے فیمیلز ہوتی ہیں اچھا اچھا کیا پرائزز کے دوست یہ والا 15000 کا یہ شورٹ جیکٹ یہ بھی ریبٹ ہے یہ بھی ریبٹ میں نے آپ کو بتا ہے اب ڈیفرنس اس کے اندر جتنا زیادہ کام اب یہ ڈائنگ جو ہے اس کی جتنا مٹیلے سارا امپورٹ ہوتا ہے اس کی ڈائے لوکل یوز نہیں ہوتی ان کی تو ان کی ویسے بھی پرائزز پھر اس کے اندر بھی آپ کو ڈیفرنس نظار آ رہا رہا ہوگا گا گریٹس کا ایک اس کا ہیر اور اس کے ہیر میں آپ کو کمپیر خود دیکھ لیچے ہمیں اچھا اچھا معلومات نہیں مگر جو بائے آتا ہے جو خریدنے کے لیے پاکستانی اگر وہ تو پہنتے ہیں ان کو معلومات بھی ہوتی ہوگی ان کو گھوا نہیں سکتے آپ وہ بائیں نیم کے ساتھ جانتے ہیں فر کو ان کو آپ سے نام لیتے ہیں کہ مجھے مینک پور میں چاہیے آپ ان کو مارمیٹ دینے لگو گے تو فورا روگ دیں گے آپ کو کہ یہ مینک نہیں ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے اب ریبٹ کے بارے میں بھی ان کو نولیج ہوتی ہے جو ریبٹ پہننے پہننے والا ہے اب جو مینک پہننے والا ہے اس کو مطلب وہ کوئی اور پھر پسند بھی نہیں آتا اچھا جگٹس کے اندر کم سے کم میں کیا ہے اور زیادہ زیادہ قیمت کتنی ہے اس کے اندر پھر وہ آپ دیکھیں اس کے جو میں نے آپ کو یہ سب دیکھا انہی میں یہ سب شارٹ جیکٹس بھی آتی ہیں سب پرائز رنج اسی سے یعنی کہ سیون تاؤزن سے سٹارٹ ہو کے تقریبا کوئی جاتی ہیں ٹھینٹی تھاؤزن تیری شارٹ جیکٹس بھی شارٹ جیکٹس بھی ٹھیک ہے واقعی اب یہ دیکھیں یہ فاکس ہے یہ مفلر ہے جی یہ اس آس کارپ اپس کو مفلر طور پر یوز کر سکتے ہیں فلموں میں دیکھا تھا بھائی اس طرح تو یاد بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور واہ توڑھا ڈراؤنا بھی ہے لیکن اچھا واقعی مزا آرہا ہے یہ فر کے اندر کہا جائے کہ سب سے ہوت آئیٹم جو ہوتا ہے یہ وہ ہے اچھا اچھا زیادہ سیلنگ والا سیلنگ ہے تو کیا پرائیس کی یہ بھلا آپ کو ٹین کا ملتا ہے اس میں اب یہ اس سے لویس گریٹ کی طرف آتے جائیں گے پرائیس کام ہوتی جائیں گے ہائیس کی طرف جاتے جائیں گے یہ بھلا سکس تھاؤزن سیون تھاؤزن کے آراؤنڈ پرائیس چلتی ہیں یعنی کہ اس آئیٹم پر زیادہ کیونکہ میں زیادہ صورت لگا مجھے پہنے میں پھر اس کی بیڈز جو ہیں سب چیزیں یہ سب سے ایک سب سے ایک سب سے پرائیس کی یہ فیفٹین کا ہے یہ پندرہ ہزار کا مفلڑ دیکھیں آپ خوبصورت قسم کے فوقس کے اندر اتنا وائٹ جو ہے کبھی بھی نہیں آتا ہم ہم نہیں رہی ہوتا ہے بھلا ہوتا ہے اس کے بھلا اپس جو ہے میں شاید آپ کو دکھاتا ہوں اے بڑا مازے ہیں میس ٹیپ ان کی یہ ٹیپ ہو یہ بلو فوقس کلاتا ہے اچھا بلو فوقس جی یہ بھی بلو فوقس ہے لیکن اتنا جو ہے وائٹ بہت سب کم ہوتے ہیں اس کے اندر اس میں پھر ہائیس کی طرف جاتے ہیں تو سلور فوقس کرسٹل فوقس یہ تین چار طرح کی بلڈز اس کے اندر ہیں چالیں یہ مفلڑ ہو گئے مفلڑ کے بعد آپ کچھ اور دکھائیں ہمیں جو ایسی چیز جو ہمارے پاکستانی دیکھنا پسند کر رہے ہیں کیپس بھی دکھاتا ہوں اس کے مفلڑ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ مفلڑ ہے یہ مینگ کا مفلڑ ہے اچھا اچھا یہ کیپ کتنی کی ہیں یہ کیپ 2500 سے لے کے سکس سیون تھاؤزند تک اس کی پرائیس رینج ہوتی ہے اگر میں کراچی میں اس طرح اس کو پہنے کے گھوم ہوں تو پاکل ہو جاؤں گا یہ بہت گرم ہے بھائی 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 اس میں کوئی شیک نہیں ہوتے ہیں یہ مفلڑ یہ نیٹنگ ہے ہینڈ میڈ ہیں یہ صرف اچھا یہ سارے ہینڈ میڈ ہیں یہ کیا پرائیس کی جیزے مینک میں ہے اس لیے ایکسپینسیو ہے سکس تاؤزند پائیس ساؤزند پرائیس رینج کے اندر ہوتا ہے مینیموم یعنی کے پھر اس سے ہائی ایس کی طرف جاتا ہے جیسے اگر لوگ کلوٹی بھی کوئی لیتا ہے تو خراب کس طریقے سے ہوتا ہے خراب کیوں نہیں ہوتا یہ اب صرف خراب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کو آپ اس کے اوپر آپ لیکوٹ کوئی بھی چیز گرائیں گے تو خراب ہوگا واش اس کو آپ نہیں کر سکتے یہ بسکلی الکولک آئیٹم سے جو ہے یہ کیمیکل پروسیجور ان کے سارے کمپلیٹ ہوتے مطلب واش کرنا ہے جس کو کہتے ہیں صحیح تو میں نے بسکلی الکولک آئیٹم سے آپ نے اس کو سکتے ہیں لیکوٹ کی اینی فارم آف لیکوٹ اس کو آپ نے سکتے ہیں نا چائے گرانی ہے اور نا الکول گرانی ہے بلکل بلکل یہ تو ان کو جو مطلب کرنے والا ہے اس کو اس سب چیزیں بتانی نہیں پڑتی ہیں آپ جو لوکل کسٹم ہے یہ ان کو سب چیزیں میں بتاتا ہوں ساری چیزیں کیونکہ یہاں پہ ایسا ہے نا کہ کوئی بھی چیزیں آپ نے اس کو واشن مشین میں ڈال دی ان سب چیزوں کو واشن مشین میں ڈالیں گے پھر اس کے بعد آپ اس کو چھانی میں جمع کریں گے ایسا چکا رہے ہیں اور دکھائیں کیا پکے رہے ہیں تو اس میں یہ میں آپ کو بتا رہا تھا سلور فاکس سلور فاکس بلو فاکس صحیح ایک ریڈ فاکس سلور فاکس اور ایک کرسٹل فاکس چار بریڈز ہیں اس کی یہ کیا پرائیس ہے اس کے یہ کولر بناوا ہے مطلب جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی جیکٹ کے اندر فر کا کولر اس طرح سے یہ کسی بھی جیکٹ کے ساتھ آپ اس کو ویر کر لیتے ہیں پورا ریج بن گیا میں تو ہے اس میں بھی میرے پاس 2500 سے لے کے 9000 کی رینج آویلیبل ہے ٹونٹی فائی ٹھاوزن سے لے کر سوری ٹونٹی فائی فانڈڈ سے لے کے 9000 کی رینج اور یہ ریکس وغیرہ یہ یہ بھی سارے فرق ہیں یہ سب فرق ہیں تو یہ کیا پرائیس ہیں ان کے دوست اس میں یعنی کہ جتنا سائز سمال ہوتا جائے گا اب اس میں میں بھی جو یہ دیکھ رہے ہیں اس میں سکنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ مینک میں بنے گی تو پرائیس اوپر ہو گی سٹارٹنگ رینج اس کا جو بنتا ہے 4000 5000 سے لے کے پھر بہت اوپر تک جاتے ہیں اب سب سے عام سوال تاکسی بات ہے پاکستانی تو یہاں پر کراکچی ہے تو خریدتے نہیں آپ سے بالکل اور پاکستان آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آن لائن کی طرح سے بیچتے ہیں ان کو آن لائن مطلب دیکھیں یہ پاکستان کے اندر میں اس کو بیچ سکتا ہوں باقی آپ ٹرائیولنگ کر رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ٹین پیس ٹونڈی پیس لی جا سکتے ہیں بھار ملک نہیں بیچتے ہیں پاکستان تک ریلیوری ہے آپ کی پاکستان کے اندر آپ کہیں پہ بھی سے لے سکتے ہیں صحیح ہے اور فون نمبر بتائیے اپنا کے لوگوں کو تاکہ جو آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں آن لائن کے لیے فون نمبر میرا ہے 03162514680 680 ٹھیک ہے بھائی تو حاشر بھائی سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے اور برفی لیے علاقوں میں رہتے ہوں جب پانچ پانچ فٹ برف پڑھتی ہوں ہر واقع تھنڈی ہوا ہے خون جوادنے والی سردی ہو تو جی آنچے میں کچھ کہہ رہے تھے اس کے اندر میں آپ کو یہ خالی ابھی ریکس دکھا سکا اس کے اندر بلینکٹس آتے ہیں اس کے اندر پلوز ہوتے ہیں یعنی کہ فر کے اندر کافی ساری چیزیں آتی ہیں فر کے اندر ہر چیز بن رہی ہے بلینکٹس بھی بن رہے ہیں اس کے پیلوز بھی بن رہے ہیں یہ سب چیزیں بن رہی ہے ہر چیز بنا رہا ہے تو بس آپ نے ہاشربے سے رابطہ کر رہا ہے اور زبردست قسم کی ورائیٹی دیکھئے کیونکہ کراچی والے یا کوئی جہاں سردی کم پڑتی وہ تو رابطہ نہ کریں لیکن جو پاکستانی ہے جہاں بہت زیادہ سردی پڑتی تو وہ ضرور رابطہ کیجئے گا ان سے اور یہ آپ کو کچھ اچھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کسٹمر کے لیے فیور ہے ہم آزر ہیں چلیں جی پھر ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اور اگر پسند آئے تو لازمی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ